اللہ جل جلالہو اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ سے معبت کرتے ہیں وہ آپ کے دشمنوں سے نفرت نہ کریں بدقسمتی ہے کہ ہمارے عرف میں عوام میں بڑے غیر محسوس طریقے کے ساتھ یہ انجیکشن ان کے ایمان کی رگو میں لگا دیا گیا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کی عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اگر صرف تھوڑی سی دیر کے لیے ہم یہ بات مان لیں پھر تو صحیح تھا کہ سرکار فرماتے کہ ٹھیک ہے تم خانہ کعبہ شریف میں اس طرف تم اپنے بوت لٹکا کے رکھو اور دوسری طرف ہم ابادت کر رہے ہیں پھر عجرت کیوں گے صدیق اکبر کے چہرے پر جوتے بھی برسائے گئے علماء سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پہلے خطیب ہے یہ تھے لفظیں پہلے آئے گئے وہ تھے سمجھ لو صدیق اکبر ہے تھوڑے سے لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے آپ نے خانہ کعبہ شریف کے اندر جا کر اور انچی عواظ سے کہہ دیا اللہ کے علاوہ کوئی مانت ہے اور حضور پرنور اللہ کے آخری رسول ہے بس پھر آزمائش شروع ہو گئے انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کے پیٹ کے اوپر وہ ناچتے تھے یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے بس مسلمان ہو جائیں گے نہیں اسلام بدر میں بھی لے کر جاتا ہے اسلام اہد میں بھی لے کر جاتا ہے اسلام خندق میں لے جاتا ہے سردیوں میں اسلام تبوک میں لے جاتا ہے تمام صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے یہ رقصار اور آپ کا ناک برابر ہو گیا تھا اور زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی آپ کے گھرولے آپ کو اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم نے مکہ میں جنگ چھیڑ دینی اور سورج غروب ہو رہا تھا اور آپ کو ہلکی ہلکی کچھ ہوش آئی گھرولوں نے آپ کی والدہ نے پانی چھڑکا ہوش آئی اور آپ کی زبان اقدس پر جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ حضور کیسے حضور کا کیا آہا فاروق اعظم کھانا کناول کروارے ہیں ایک مہمان کو مسجد نبی شریف کے پاس حضرت عمر کا گھار رات کا وقت ہے کھانا کھاتے کھاتے اس کی زبان سے کوئی غیر شائستہ گفتگو اقائد اسلام کے حوالے سے نکل گئی آپ نے اپنے غلام کو کہا کھانا چوکتے انہوں بار کٹ اس نے کہا حضور تو اسی مہمان نوازی نہیں کرنی فرمایا مہمان نوازی باد اچھے حضور دنال وفداری پہلے ہوئے فرمایا محبوب اینجے نہیں ہو سکتا کہ جڑا تو آڑے نال پیار کرے اور تو آڑے دشمنان نال نفرت نہ کرے اینجے نہیں ہو سکتا اور آلہ حضرت کیا کہتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یعنی آلہ حضرت کینن اے بیٹھے ہو توسی بیٹھیں گو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انجان میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ برے صغیر ہند کو اللہ تعالی نے جہاں اور بڑی نعمتوں سے نوازا وہاں ایک نعمت برے صغیر کو یہ بھی ملی کہ اللہ نے انہیں امام احمد رضا عطا فرمایا عشق محبت عشق محبت علماء مکہ جڑے علماء حرمین سنی علماء سنو دوں سیدی آلہ حضرت کا چہرہ دیکھ کر اور آلہ حضرت کی فکر دیکھ کر یہ جملہ کہا اور آلہ حضرت کی استقامت جو رسول اللہ سے وہ کرتے ہیں اور پھر حضور کے صحابہ سے جو آلہ حضرت کا پیار ہے حضور کی اہلِ بیعت سے جو آلہ حضرت کا پیار ہے بلکہ وہ ہر وہ نسبت جو حضور کی طرف جا رہی ہے امام احمد رضا اس نسبت سے جتنا پیار کرتے ہیں اس نسبت کو دیکھ کر علماء حرمین نے یہ کمنٹ پاس کیے یہ فتوہ دیا کہ ازار آئیتہ رجولن احبا احمد رضا فَعْلَمْ أَنَّهُ سَاحِبُ السُنَّا فرمایا جدو ایسے شخص لوویکو جڑا امام احمد رضا دنال پیار کرتا ہے سمجھ لینا اے اس رستے تے تور دے آئے جڑا صحابہ دا رستہ ہے اس لیے آلہ حضرت میں یار ہیں پرہ امتیاز ہیں اگرچہ یہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو اکیس تک اس سرزمین کے اوپر سرزمین ہند کے اوپر آپ جلوہ فرما رہے ہیں لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب ایراق، ایران، بخارہ، سمرکند، ماورا انہر میں دین مصطفیٰ کی اقدار کو پامال کرنے کی کوششیں کی گئیں اور دو نمبر پیروں کو میدان میں کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دو نمبر پیروں کی پیری کو ختم کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے دین کو پھر تخت پر لانے کے لیے پفتاد کے شہم شاہ غوثی آزم کو میدان میں کھڑا کر دی اور پھر جب پرے صغیر میں اکبر نے دینِ الہی کے نام پر بے دینی کو ایجاد کر کے ہندو مسلم کو بھائی بھائی کہنے کی بڑھ ماری تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے سبے مسانی حضرت آیات من آیات اللہ باقی باللہ فانی فلہ حضرت مجدد الف سانی کو میدان میں کھڑا کر دی حضور داکہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا سٹیج آل سنت سے چھین کر انہوں نے موسم نقوی کے والے کیا لوگ کہتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ ہیں میں کہا کہا رہے گا اپنے گا رہے گا اے ساڑے رابدہ گا رہے گا اور سٹیج پر اس کو بٹھایا بھائی داتا صاحب ادا کی کام میں داتا صاحب ادا کی کام میں جڑا صدیق اکبر دے اتے تبرے کر دا ہے ایک داتا صاحب تو اتنے بڑے سید ہے نا کہ آپ غزنی چھوڑ کر لاہور میں حضور کے دین کے نظام کے لئے تشریف لے کر آئے اور کمال یہ تھا کہ حضور داتا صاحب نے یہاں پر آ کر نہ ایک ادارہ بنایا نہ ایک خان کا بنائی نہ اپنا سسٹم ملک بنایا نہ پیلیاں بنائی کچھ بھی نہیں کیا پھر کیا کیا اکبال کہتے ہیں اللہ میں اکبال کے پاس بانے عزتِ امل کتاب از نگاہش خانہِ باطن خرا اور احدِ فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرقے او بلند آوازہ شد فرمایا حضور داتا صاحب نے دین دی اتنی خدمت کی تھی دین دی اتنی خدمت کی تھی اتنی خدمت کی تھی اتنا کم کی تا صبح دوپیر شام ہفتہ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ اتنا کم کی تا کہ لوگوں نے حضرت عمر کا دور یاد آگئے حضرت عمر کا کسی کو دیکھ کر کوئی ایسے ہو کر بیٹھا ہے تو کیا اس کو دیکھ کر حضرت عمر کا زمانہ یاد آئے گا حضرت عمر کا زمانہ ایسے یاد آتا ہے کہ گردن نہ جکی جس کی جہاں گیر کے آگے حروف عظم کا زمانہ ایسے یاد آتا ہے بھائی ہے کس طرح کا بندہ ہے بطی پہلوان بطی پہلوانہ انہیں مل کے نے اچھو حضرت مجدد پاک دی گردن این کرن دی کوشش کی کی تے بطی پہلوان سر ہن دے مل کے حضرت مجدد پاک دی گردن نو اینجنل کر سکے تو انہیں کہا اوہ مولانا کیڑے کسٹے کھان دے ہو کیڑے مربے کھان دے ہو فرمایا کچھ بھی نہیں کھاتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فطیر از اللہ فرمایا لا الہ تسی داتا صاحب دا سٹیج لند یہ والے کرچڑے ہیں تسی کیا ارسے پاک دے ہوتے ہیں لبیک والے انہوں نہیں بلاڑا پترو داتا صاحب نے پورے لاہور دے اندر اے ضروری نہیں کہ داتا صاحب دا ارسو تھے ہوئے تھے تائیں داتا صاحب دا مقام بلند اڑھے نہیں نہیں ہسی تائیں ہر جمعہ اتھے پڑھ دے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم یہ ذر خرید ملہ ہیں جو ہر حکومت کی گول میں بیٹھ کر اس کی بات کرتے ہیں انہ دنال حضرت عمر کا زمانہ یاد نہیں آئے گا حضرت عمر کا زمانہ تب یاد آتا ہے جب وقت کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں کہے اے ٹرامپ تیری ایسیدی تیس کوئی مردے کلندر جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں کہے اور انہوں زون نلکہ وہ تاکہ مدیدی دھوٹی کھل جائے پاکستان کا مطلب کیا یہ حضرت عمر کا زمانہ یاد آتا ہے جو وقت کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اے نولیگ اللہ تسی ختم نبوت میں ہوتے حملہ کی تا تسی ختم نبوت دی شکنو چینڈ کرن دی کوشش کی تی بیکھو پھر محمد عربی دے فقیر فیضہ باد آرین تو ہڈے کو لو استیفاوی لے کے جاؤں گے تے ختم نبوت دی شکنو بحال کروا کے واپس لاؤں اور اگر کسی کا دل نورِ الہ سے روشن ہو چکا ہوا ہے اور اس کے دل میں دنیا داروں کی لٹیروں کی ڈکیتوں کی چوروں کی شرابیوں کی زالیوں کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ یہ بھی کہے آج بھی ساڑھے بابا جیدی دو نمبر پھیروں کی ڈھکائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک جن کا لقب ہے مہید دین دین کی قدروں کو زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو میدان میں کھڑا کیا پھر جب اکبر نے دینِ الٰہی کے نام پر بے دینی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عام السرحمدی فاروقی کو میدان میں کھڑا کیا پھر جب انبیاء کی زباتِ مقدسہ پر صبح و شام رکیق حملے شروع ہوئے اور گستاخیوں سے بھرپور کتابیں لکھی گئیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا کہا گیا بتوں کے لیے جو آیتیں اتری تھیں انہیں اللہ کے ولیوں پر اور ایمان والوں پر چسپاں کیا گیا اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ روزہِ رسول کی زیارت کو حرام قرار دیا گیا اور حضور کے گمبدِ خزرہ کو سنمِ اکبر رہا گیا حضور کے صحابہ کی بے اپی کی گئی حضور کی اہلِ بیعت کی بے اپی کی گئی قرآنِ مجید کے ترجمے غلط کیے گئے خدا کے لیے جوت کی نسبت کو جائز کہا گیا رسولِ پاک کو گمراہ کہا گیا تو چشتی رونے لگا نقشپندی بھی رویا سورورتی بھی رویا قادری بھی رویا ہر طرف سے چیخ و پکار کہ مالک جائیں تو کدھر جائیں کس کے ذات پر دستک دیں کس سے فتوہ مانگیں تو قدرتِ الٰہی نے کہا پلے سالانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے نقی علی خان کے گھر میں احمد رضا کو پہنچ دیا ہوا اب نامو سے رسالت پر پہرا امام احمد رضا دے گا حضور کی خط میں نبوت کا تحفظ احمد رضا کرے گا ستی کے اقبر کی اقبلی جتنہ دفاع احمد رضا کرے گا جنابِ مولاِ کائلہ کی عزت پر دفاع امام احمد رضا کرے گا اور قرآنِ مجید کا صحیح ترجمہ اور کلامِ الٰہی کی ترجمانی کر کے دکھانے والا امام احمد رضا موسیقی 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 کوئی دو لفظوں میں مجھ سے پوچھے کہ what is the introduction آپ احمد رضا کہ امام احمد رضا کون ہے احمد رضا کون ہے تو میں کہتا ہوں پوچھتے ہو کہ احمد رضا کون ہے جو احمد کی رضا ہے وہی احمد رضا موسیقی 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 حضرت میاں شیرِ ربانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن کرنے لگے بیلی اور بریلی چلیے آپ تا خادم نال بریلی پہنچ کے دستک دیتی کے احمد رضا ہنو کو کہ شیرِ محمد ملن وستے آیا ہے خادم آیا اس نے بس اشارے میں کہا تو حضرت میاں شیرِ ربانی رحمت اللہ تعالیٰ امام احمد رضا فاضلِ بریلی کا جو گھر ہے اس کی دہلیز کے باہر ایسے ہوگا آت کون گھنٹا گزرا تو آپ استغراق محویت کی جو کیفیت ہے استغراق کوئی بندہ ڈوب جائے کسی مسئلے میں آپ استغراق کی کیفیت سے باہر آئے کہ خادم جو آپ کے ساتھ تھا کہن لگیا کی ویکیا آپ نے فرمایا کیوں انہیں گیا میں جتیاں سے دیاں نہیں کردہ تو اڈیاں اتنا تھے انہوں میں نے بھی پتا کچھ ہو رہا ہے پر تسیدہ سکی ہو رہا ہے آپ فرمان لگیا جلیہ بیلیا میں بڑا عجیب منظر ویکیا کہ میں پیغام بیجیا کہ بھائی کہ وہ کہ میاں شیرِ ربانی آئیں انہوں نے کہا کہ میں جواب کوئی نہ دیتا میں اسے بیٹھ کے مراقبہ کیتا مراقبہ انہوں نے آخر دن آل ہندہ ہے آپ نے فرمایا میں نے عالم مراقبہ میں دیکھا ہے کہ امام محمد رضا اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کنزل ایمان شریف لکھ رہے ہیں اور امام الانبیاء خود لکھوا رہے ہیں خود حضور لکھوا رہے ہیں یہ ہے امام محمد رضا باقی سارے نجید ترجمہ کی تھے حضور کو گمرا کہا حضور کو یتیم کہا اور کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمرا پایا اس لیے ہم نے آپ کو رستہ دکھایا اعلیٰ حضور فرمانے چینوں کنے کہہ چاہے ہیں کہ نبی گمرا ہوندہ ہے فرمایا نبی تو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے جنہیں گالاں کڑنیاں منو کڑنے امام احمد رضا نے خود تحریر میں یہ ذکر کیا آپ نے فرمایا جملے سنو فرمایا مجھے ہزار مرتبہ گالیاں دو میرے باپ دادا کو دن رات گالیاں دو جو جی میں آئے کہتے رہو مجھے بخشی قبول ہے لیکن جس نے میرے آقا و مولا کی طرف انگلی اٹھائی احمد رضا انہوں نے گالت چھانے کے آئے گا سبان اللہ بس تو یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ گفتگو کرے اور آگرے لگے انہوں نے یہاں تک صحابہ کو انہوں نے اپنے ترجموں میں ظلیل کہا ہے اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی کیونکہ اس وقت تم ظلیل تھے احلی حضرت نے کہا نہیں نہیں ایک کمینیاں اے نینکا ہے بلکہ انج ترجمہ کر اللہ نے روزے بدر بھی تمہاری مدد کی اس وقت تم بے سروسہ مان تھے کیونکہ باقی جب ترجمہ کرتے ہیں تو ڈکشنری کو دیکھ کر کرتے ہیں امام احمد رضا جدو ترجمہ کرتا ہے ایک نظر قرآن دی صورت دے ہوندی ہے دوسری نظر نبی دی صورت دے ہوندی ہے حال حضرت نے فرمایا مرزائیوں کی جتنی باتیں ہیں وہ دنیا کے تمام جانوروں کے پشابوں سے بھی بتا رہے ہیں اور بابا جید ہے ایک اپنا انداز بابا جی فرمایاں گولڑے شریف دے اندر شیخ الاسلام والمسلمین امام المحدثین مامور من المصطفیٰ آلہ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے آستانہ شریف دے بارو لنگن والا جڑا کتا ہے انہیں جڑا پشاب کیتا ہے مرزائی تو اس کتے دے پشاب ورگے بھی نہیں ہوسکتا ہے گال کرو یار سبحانہ زور نال جواب دے زور لاکھیں آلہ حضرت فرمانین فتح باب نبوت پہ بے عاد درود اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام فتح یفتہو فتحان فہوا فاتحون فتح یفتہو دا مانے کھولنا تی ختم یفتہو دا مطلب بے بند کرنا آلہ حضرت فرمانین نبوت ابوہ کھولن والے وی مصطفیٰ بند کرن والے وی مصطفیٰ نا حضور سے پہلے کوئی نبی ہے نا حضور کے بعد کوئی نبی ہے ایمانہ میں جی اون پڑھو جی فتح باب رود فتح باب رود فتح باب غرب رود ختم دور ریسا فتح باب رود فتح باب رود فتح باب رود ختم دارے چوبیہ دار مرتبہ جبریل امین میں آکے حضور دی بارگاہ چنج کم دیاں کم دیاں کم دیاں سلام کیتا اور کہا السلام علیکہ یا اول اے اول آپ پر سلام اے آخر آپ پر سلام حضور نے کہا جبریل اول تھے رب پہ آخر رب پہ تسیل میں نے کہا جبریل امین نے کیا حضور سمجھ میں بھی نہیں آن دی اوہ در جانا رب کہنے اول مصطفیٰ ہے آخر بھی مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے اول ہونے کا معنی اور آخر ہونے کا معنی کیا ہے فرمایا میرا حبیب ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے نبی نہیں ہے اور میرا حبیب ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد نبی کو ہی نہیں ہے آلہ حضرت پکار اٹھے کہتے ہیں بزم آخر کا شمہ فروزہ ہوا خر کا شمہ فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ نور اول کا جلوہ ممنونہ نور اول کا شمہ فروزہ رسول پاک نے اپنی نبوت اور رسالت پر چھ سو سے زائد آیات پیش کی پنچ سو چالی مقوب پیش کی تے تری سپارے پیش کی تے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اندر یا رسول اللہ جی تسی اپنی نبوت تے ہوتے ایک آئیتا ایک جملے دا ایک عرف دا ایک لکھتا بھی نہ پیش کر دے پھر بھی تو آڈا چہرہ دستا ہے کہ تسی آخری نبی ہو تاجدارِ قطمِ نبوت توجہو جی اینج پیار کرنے ہوں جو میں امام محمد رضا نے کی تھی جنہیں امیر المجاہدین نے کی تھی نبوت تبا ہے ایک لعنم اللہ موسیقی